ناظرین پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے جس کو کہتے ہیں کہ جو احتجاج پاکستان تحریک انصاف نے ہوگا اس کا آفٹر مات جو ہے جب پاکستان تحریک انصاف نے اس احتجاج کا اعلان کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے خلاف یہ احتجاج ہوگا پھر یہ بھی آج کل اطلاع آ رہی ہے کہ جو آئینی ترمیم ہے اس کو موخر کر دیا گیا ہے اب ایسی او کا جو اجلاس ہے اس کے بعد ہی اس آئینی ترمیم پر بات ہوگی اور یہ اطلاع سامنے آئی ہیں گزشتہ روز جو مولانا فضل الرحمن صاحب کی ملاقات ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلمی اگنواز کی لیڈرشپ سے گزشتہ روز فلسطین کے حوالے سے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی اس میں مولانا فضل الرحمن صاحب بھی شرکت انہوں نے کی بدنواز شریف صاحب میاں شہباز شریف صاحب آصف علی زرداری صاحب یہ سب موجود تھے اور اس کے بعد یہ بھی معلوم ہوا کہ وہاں ان کی ایک میٹنگ بھی ہوئی الگ سے آئینی ترمیم کے حوالے سے اس میں بات بھی کی گئی کیا یہ بات اب کنفرمڈ ہے کہ یہ موخر ہو گیا ہے کیا مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہے وہ مان گئے ہیں اور ساتھ میں جو علی امین گنڈا پور صاحب اسلام آباد آئے اجلاس کے لیے جو خیبر پختونخواہ ہاؤس پہ واقعات پیش آئے اور اس کے بعد جو پاکستان مسلم لیگ نواز میں سے آوازیں اٹھیں کہ اس سارے معاملے کو بہتر مینج کیا جا سکتا تھا رانہ سناؤلہ صاحب سابق وزیر داخلہ جو رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت میں اب انہوں نے ایک سے زیادہ انٹرویو دیئے جس میں انہوں نے اس پہ بات کی کہ کس طرح یہ غلطی ہوئی یا غلط فیصلہ تھا یا جو بھی اس کو آپ کہنا چاہیں کہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ اسلام آباد میں ڈی چاک پہنچ گئے انہوں نے یہ کہا کہ پولیس ایجنسیز میں اتنی صلاحیت تھی کہ وہ پی ٹی آئی کی ریلی کوٹر کے پل پر ہی روک سکتے تھے اور کیسے اس سے آگے بھی جب علی امین گنڈا پور صاحب آئے اور وہ گزرے چھبیس نمبر چونگی سے اور ڈی چاک کی طرف روانہ ہوئے تو وہاں بھی ان کو گرفتار کیا جا سکتا تھا اور دوسری طرف جو فیصل خریم کنڈی صاحب ہیں گورنر خیبر پختونخواہ انہوں نے بھی ایک انٹریو میں کہا کہ اسلام آباد سے وہ فرار ہو گئے تو سیف سٹی کیمراز پہ انہوں نے تنقید کی کہ کیسے وہ سیف سٹی کیمراز ہیں ان سے پکڑا نہیں جا سکا انہوں نے بھی تنقید کی لگ ایسے رائے کہ جیسے جو حکومت ہے حکومت میں جماعتیں ہیں کچھ نہ کچھ ان کی تحفظات ہیں وزیر داخلہ کے حوالے سے ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انجنئر خورم دستگیر خان صاحب فاقی وزیر ہیں رہنمائے پاکستان مسلمی اگنواز بہت شکریہ آپ نے مجھے 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 خورم صاحب سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ اب شاید جو آئینی ترمیم ہے اس پہ ابھی اتنا ہومورک ہونا باقی ہے کہ وہ اب سی او کانفرنس کے بعد اس پہ سارا اب معاملہ ہوگا یا گفتگو ہوگی سر آپ اس بات کو کنفرم کر سکتے ہیں جی نہیں ابھی تک کوشش چاری ہے کہ یہ سی او سے پہلے ممکن ہو سکے تو کر لیا جائے اور یہ بھی اب ایفٹ ہو رہی ہے کہ جو ڈرافٹ ہے امنمنٹ کا اس کو کسی ایک منمم ایجنڈا پر لاکھر جس میں نیکس امم ہمیں جماعتوں کی ہمارے کا حاصل ہو سکتے ہیں وہ حاصل کر لیا جائے لیکن اس کے بعد بھی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ اس کے بعد نہیں ہو سکتا لہذا اس وقت تو کسی چیز کو کنفرم نہیں کرے تمام کوشش جاری ہے کہ جس وقت بھی حکومت کے پاس وہ مطلوبہ حمایت حاصل ہو فوراں آئینی ترمین کر دی اچھا خورم صاحب تو پھر یہ جو اس وقت اگر مذاکرات جاری ہیں تو صرف کون ان مذاکرات کو لیڈ کر رہے کیونکہ جو پچھلا ایفٹ تھا پارلمنٹری سیشن بھی جب بلایا گیا تو تب ہمیں نظر آیا موسی نقوی صاحب اساق دار صاحب عطا تارر صاحب یہ پیش پیش تھے ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں نظر بھی آ رہا تھا پر جب وہ ایفٹ کامیاب نہیں ہوا تو اس کے بعد لگا کہ جیسے ساری ذمہ داری اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہے تو صرف یہ جو کمیٹی تھی حکومتی عراقین کی کیابنٹ میمبرز کی یہ ابھی بھی فعل ہے یہ کام کر رہی ہے یہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی ذمہ داری رہ گئی ہے یہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے اور پی 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 ہی اب اس سارے معاملے کو لیڈ کرے گی دی میں صرف یہ ویریفائی کر سکتا ہوں کہ یہ ایفٹ جو ہے حکومت کی طرف سے سیاسی ایفٹ ہے وہ اس وقت بھی چاری ہے اسے روکا نہیں گیا لیکن اب کوشش یہی ہے کہ اس کو ایک ڈسکریشن کے ساتھ اور اتیاد کے ساتھ تو ہم اس کنسلسس تک پہنچ جائیں تو سر کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی کمیٹی جو ہے لیڈ بائی ساگ ڈار صاحب اور موسیٰ نکوی صاحب وہ ابھی بھی کام کر رہی ہے میں کوئی انڈویجولز کے نام نہیں لوں گا بیسا کہ یہ کہوں گا کہ وہ ایفٹس جاری ہیں تو سر کون کر رہا ہے وہ ایفٹس کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی تو میں نظر آ رہی ہے نا سر ابھی بھی ان کے خبریں بھی آ رہی ہیں کہ وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں دی وہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک مستقن کوشش جاری ہے اور ایک جسا میں نے کہا احتیاط کے ساتھ دسکریشن کے ساتھ وہ ٹیم جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ اس سارے معاملے کو پچھلے جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس سے سبق سیکھتے ہو کہ اس کو احسن طریقے سے حل کرنے ہو اور سر ٹیم میں کون ہے نہیں میں یہی تو یہ ٹیم میں جو ہے نا وہ انڈیویجولز جو ہیں وہ اہم نہیں ہیں اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں جس نصفلین ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس تک ہم پہنچ رہے ہیں اچھ ازر تو پھر یہ بتا دیں کہ کیا اس ڈرافٹ میں کوئی تبدیلیاں کی گئی ہیں یا ڈسکس ہو رہی ہیں یا صرف سارے فوکس نمبرز پہ ہی ہے جی نہیں میں نے آپ کو بتایا کہ اس ڈرافٹ کو مزید ریفائن اور اس کو اس کا جو سپوک ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اہمائت حاصل ہو جاتے ہیں زیادہ وہ بہت ایک منمم اجنڈا کے اوٹر وہ آئی نہیں کرنے آئے کیا موسیقی سارے موسیقی جی بھی موسیقی موسیقی اٹھارہ سال سے مساد جمہوریت کا حیثہ ہے وہ انشاءاللہ باری کورسش ہوگی کہ وہ کی طرف اکتا ہوں سر رانہ سناؤلہ صاحب کے ہم نے ابھی یہاں ساؤنڈ بائٹس بھی چلائیں انہوں نے ایک دو انٹرویوز پہ یہ سوال اٹھایا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو یا جو پاکستان طریق انصاف والے اتجاج کر رہے تھے ان کو اسلام آباد میں داخل ہونے سے پہلے ہی روکا جا سکتا تھا اس حوالے سے اور بھی تنقید ہوئی بلکہ ایگزامپلز دیئے گئے کہ رانہ سناؤلہ صاحب جب وزیر داخلہ تھے تو انہوں نے پاکستان طریق انصاف کا جو دو ہزار بائیس دھرنا تھا یا اتجاج تھا اس کو اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیا آپ کے خیال میں یہ پی ایم ایل این میں سے جو تنقید ہو رہی ہے this is directed at محسن نقوی نہیں وہ ہم تو چاہیں گے کہ مسلم دیگنوں کے تجربے سے سبق سیکھا جائے اور ہمارا تجربہ بھی بڑا طویل ہے آپ کے ناظرین میں سے اکثر بڑھوئی گیا ہے کہ 31 اکتوبر 2016 کو بھی اسی طرح خیبر پختون تھا کہ سرکاری مسائل اہمکار اسلحہ گاڑیاں لے کر اس وقت کی جو حکومت تھی وہ حملہ ہوئی تھی اور اسے اٹک پل پر بسپاہ ہم نے کیا تھا اسی طرح پھر یہ بعد میں 2022 پہ بھی ہوا لیکن پھر پورٹ ابھی بھی جو بھی یہ معاملہ ہوا ہے مزریعالہ قیبت حکوم خانے اب جا کر چونکہ اسمبلی میں تقریر کر دی ہے لیکن یہ بات واضح ہے کہ اس دن جو بھی ہوا وہ بالجبر نہیں ہوا بالرزا ہوا سر میں تو پوچھ رہی تھی کہ جو تنقید آپ لوگ کر رہے ہیں کہ ان کو اسلام آباد میں داخل کس نے ہونے دیا یا یہ روکا جا سکتا تھا اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بائی ڈیزائن اندر آنے دیا حکومت نے جی جو کوشش نظر آئی ہے وہ یہی ہے کہ ابھی ہم اس جو بھی اس ویکنڈ کا تجربہ تھا اس سب مل کر کمیتی حضرہ بیٹھیں گے اور اس کو سٹریٹسی ڈیوائز کریں گے کہ پہل پچھلے کیا سبق تھے اور اس دنگا کیا سبق حاصل ہوئے ہیں آگے بھڑھنے کے لیے کیونکہ اس طرح کی جو بار بار کی اسالٹ ہے پاکستان کے خلافوں کے ایسے بڑے نازک وقت میں جبکہ چند دن بعد شہنگھائی کوپریشن اورگنیزیشن کے سربہان پرائی جلاس ہونے لگا یہ یہ ایکسرسائز بار بار نہیں ہو سکتی لہٰذا اس کو مستقل بنیادوں پر پاکستان کے دارال خلافے میں رہنے والے جو پاکستانی بھائی اور بہنیں ہیں جو کاروبار کرتے ہیں جو روزگار کے لیے آتے ہیں زندگیوں کو قائم رکھنے کے لیے حکومت کو کنئی سٹریٹیجی ڈیوائز کریں سر what do you mean by نیو سٹریٹیجی نیو سٹریٹیجی یہی ہے کہ اس پر غور کیا جائے کہ کس طرح اسلامباد کے جو رہنے والے ہیں ان کی زندگیاں جو ڈسرپٹ ہوتی ہیں ان کا کاروبار روزگار تعلیم صحت مطلب کہ آپ ایڈمنیسٹریٹیو میجرز کی بات کر رہے ہیں سر very quickly sorry I'm running out of time اس لیے میں نے آپ کی بات کر رہی کہ پاکستان جو دارال خلافے میں رہنے والے جو پاکستانی اس میں صرف حکومت تو نہیں ہے لاکھوں لوگ یہاں اروز آتے ہیں اسلامباد کے اندر جاتے ہیں ان کی زندگیاں ڈسرپٹ ہوتی ہیں خراب ہوتی ہیں صحت ایفیکٹ ہوتی ہیں سر وہ تو آپ لوگوں نہیں کنٹینر رکھ کے ڈسرپٹ کی جی نہیں میں بڑے عدب سے اختلاف کروں گا کہ اگر ایک جماعت مستقل انتشار اور فساد کی دھمکیاں دیتی ہے آرٹیکل نائنٹین یہ کہتا ہے کہ انسائٹمنٹ ٹو ان افینس یہ اظہارے رائے نہیں اور نہ ہی اس کو آئینی تحفظ حاصل ہے تو اگر ایک مستقل جماعت جو ہے وہ آسولٹ کرے گی تو ہم اسلامباد میں رہنے والوں کی جو کا تحفظ ہے وہ ہم پر اتنا ہی فرض ہے کیونکہ آئین میں صرف اظہارے رائے اور احتجاج کا حق نہیں لکھا ہوا دوسرے حقوق بھی ہیں اور ان کا جو دفاع ہے اور ان کی حفاظت ہے اور حکومت کی اتنی ہی ذمہ داری ہے جو اظہارے باہی ہیں بہت بہت چکریہ سر آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ناظرین یہاں پہ لیتے کہ ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم پاکستان تحریک انصاف کا موقع جاننے کی کوشش کریں گے جو خیبر پختونخواہ کے چیف منسٹر ہیں ان کی دو تقریریں اور جو اس میں انہوں نے اپنی کہانی سنائی ہے کہ وہ کہاں غائب رہے اس پہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں stay with us welcome back ناظرین پروگرم کے اس حصے میں ہم بات کریں گے علیم امین گڑھاپور صاحب نے جو وضاحت دی ہے اپنے غائب ہونے کی یہ دوسرا موقع ہے کہ وہ پچھری دفعے آٹھ گھنٹے تھے اس دفعے تقریباً چوبیس تیز تیز گھنٹے کہ وہ غائب رہے ان کی جماعت نے شور مچایا کہ ان کو اغواہ کر لیا گیا ہے ان کو پکڑا ہوا ہے پھر وہ نمودار ہوئے اور جو اس طفعے انہوں نے کہانی سنائی وہ تو بلکل ہی ایک ایسی کہانی ہے جس کو گزرشتہ روزی ایک اے آر وائی پہ کسی نے کہا کہ جیسے یہ علیف لیلہ کی داستان ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ کیسے پہاڑی چڑھ کے پھر وہ گاڑی میں بیٹھے اور پورا خیبر پختون خواہ گھوم کے وہ آئے پشاور میں جو پروینشل اسیمبلی کے سیشن وہاں ہو رہا تھا سارے معاملے پر گفتگو کرنے کے لئے آج ہمارے پوجود ہیں رعوف حسن صاحب رہنما پاکستان تحریکین صاحب ویلکم ٹو دو شو سر کل کاشف عباسی صاحب کے شو میں ہی آپ کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی طبیع میں نے اللہ فلہلوی گفتگو اللہ فلہلوی گفتگو ہو رہی تھی اربیان نائٹس تھی کیا کہیں سر سر آج علی امین گنڈاپور صاحب دوبارہ اسیمبلی میں آئے ہیں دوبارہ انہوں نے ساری یہ کہانی دہر آئی ہے اور ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ موٹو ایکے ٹیگ سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں رسیدے بھی ہیں صاف ظاہر ہو رہا ہے سر کہ آج ان کے اوپر بھی ان کو دباؤ محسوس ہوا کہ وہ دوبارہ یہ کہانی سنائیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ وہ سچ بول رہے ہیں بکوز پارٹی میں تنقید ہو رہی ہے ورکرز کی طرف سے تنقید ہو رہی ہے کہ وہ جس طرح غائب ہوئے اور جیسے آپ سب نے کہا کہ جی وہ تو اریسٹ ہو گئے ان کو پکڑ لیا ہے یہ وہ and then he comes back and says کہ ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی he's under pressure the party is under pressure دیکھیں پہلے تو اس سے بات کر لیتے ہیں شروع کرتے ہیں رفض استعمال کیا گیا تھا جب ہمیں کوئی اطلاع نہیں تھی تو اس اطلاع نہ ہونے کے context میں میرے خواہلہ ہمارے پاس کوئی اور option بچتا نہیں تھا سوائے اس کے کے جی اور کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد KP house کے اوپر attack ہوا وقاعدہ ranges داخل ہوئے اس میں police داخل ہوئی تو وہ چیزیں تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تو اس کے لیے اس context میں میرے خواہلہ بلکل تھا کیونکہ جو عوام ہے یہ ایک ایسی political party ہے جو کہ جس کا چارچ ورچلی خان صاحب کے علاوہ لوگ take over کر چکے ہوئے ہیں وہ کرتے ہیں اور جو social media کے زمانے میں critsize کرنا بہت آسان ہے تو بلکل تھا اور پھر انہوں نے جب کل بیان کیا تو پرسوں بیان کیا تو اس کے بعد کل وہ ہماری political committee کی میٹنگ میں آئے ہیں انہوں نے سارا ڈیٹیل میں بتایا یہ ہی ساری کہانی سنائی جو ہمیں بتائی جا رہی ہے اس طرح نہیں بلکہ اور بھی کچھ ڈیٹیلز تھی جو انہوں نے بتایا ہے کہ کیا ہوا کس طریقے سے یہ سارا معاملہ جو ہے انیکٹ ہوا کے پی ہاؤس میں اور اس کے بعد جو situation تھی جس میں سے وہ گزرے تو جہاں تک party کا سوال ہے وہ تو fully comfortable with the situation لیکن گاسوٹس لیول کے اوپر ابھی بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ ایک سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ party کی جو leadership ہے وہ اس کہانی پہ یقین کر رہے ہیں ہمیں تو ہمارے پاس تو اطلاعات یہ ہے کہ party کے بھی لوگ جو ہیں وہ ہس رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب آج کل ٹی وی پہ جانے کو تیار نہیں کیونکہ ہم اس کہانی کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے دیکھیں میں بیٹھا ہوں کل بھی تھا آج بھی ہوں چلیے کل کی ڈیٹیل ہماری کو بیٹنگ کو تقریباً تین گھینٹے جائے رہے ہیں اس میں انہوں نے بہت ساری ڈیٹیلز بتائی ہمیں میں میں ساری بہت ڈیٹیلز پلیٹ فرم تو میں ہم بیری کمٹیب بہت سیٹویشن ٹھیک ہے لیکن جیسا کہ اسی پروگرام میں میں بیٹھا ہوا دا کاشف پروگرام میں تو میں نے کہا تھا کہ وہ سچ کے اندر سچ کی لیئر کے اندر ایک اور سچ کی لیئر ہوتی ہے تو وقت کھوزرنے کے ساتھ ساتھ یہ زیادہ اجاگر ہوں گی پتہ چلے گا سر اسی شوک کے اندر یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ بیریسٹر گوھر بھی گئے کے پی ہاؤس اس سارے معاملے میں تو انہوں نے وہاں جا کے کچھ تو دیکھا ہوگا کچھ تو بتایا ہوگا کہ اس کے بعد آپ لوگوں نے کہا کہ ان کو وہاں پکڑا ہوا ہے اب ایدھر ہی سو سمتھنگ اور آپ لوگ بیک ٹریک کر رہے ہیں اس سے کہ آپ کہنا نہیں چاہتے کہ وہاں کیا تھا یا یہ ہے کہ بیریسٹر گوھر نے آپ سب سے بات چھپائے کہنے کا میرا یہ مقصد یہ ہے کہ سب کا یہ خیال ہے کہ آپ لوگ بات چھپا رہے موجود تھا میں کنسیٹ کرتا ہوں غلط بیانی کرنا میرے لئے بیسے ہی پاسیبل لیکن کل کی سٹیٹمنٹ کے بعد کل کی ہماری ان کے ساتھ لمبی انٹریکشن کے بعد میرا خیال ہے کہ انسیٹنٹی ختم ہو گئی انہوں نے بہت سے ہمیں بتائے جہاں تک گوھر صاحب کا ہے تو گوھر صاحب اندر گئے تھے اور یہ چیک کرنے کہ کہاں ہیں اور ان کے اس کے بعد ہی سارا جو اس آلٹ ہوا ہے اور وہ گنڈاپور صاحب کی تلاش میں تھے تو ان کی گنڈاپور صاحب سے ملاقات نہیں ہوئے اچھا سر تو ساتھ میں یہ بھی تو ایک کہانی گردش کر رہی ہے کہ گنڈاپور صاحب جو تھے ان کی وہاں جو پہلی تقریر بھی کی گنڈاپور صاحب نے اسیمبلی میں انہوں کا ایک دو دن بعد آپ کو کوئی اچھی خبر بھی ملے گی سو what was he referring to اچھی خبر تو یہ ہے بیسیکلی جی کہ ملک کے مسائل ہیں جو ایک پلیٹیکل انسرچنٹی ہے اور اس کے کنسیکونٹ اس کے اور بہت سے مسائل وہ چاہیے وہ ختم ہونے چاہیے نہیں سرکی اچھی خبر تو نہیں ہے یہ تو آپ حوپ کر رہے ہیں آپ کے رہے ہیں ختم ہونے چاہیے میں اس کا بہت بڑا ایڈوکیٹ رہا ہوں کہ کانفرنٹیشن کی ایک لیمیٹ ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے ڈائلوگ کرنا پڑتا ہے باچی کرنی پڑتی ہے تو آپ اپتہی آرہ ہیں ڈائلوگ کے لیے ہم بھی امید کر رہے ہیں کہ بریک ٹھو ہوگا بلکہ یہ تو امید ہے نا یا انہوں نے تو کیٹیگوریکلی کہا کہ اچھی خبر کوئی ملے جی بلکل میں تو صرف امید کا لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ دیفنیٹیوی میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ امید ہے کہ بریک ٹھو ہوگا اور بات چیتا کے بڑے تو کوئی پیغام ملا ہے اس لیے گنڈاپور صاحب نے یہ بات کی یہ سوال آپ گنڈاپور صاحب سے کہیں تم نے خیالہ زیادہ بہتر ہوگا میں ان کے بحاف کی اوپر کوئی بات کر نہیں سکوں گا سر اب ہم کیا کریں ایک چیف منسٹر ہے وہ سب کو انٹرویو رخواستہ اور ایک چھوٹے سے چینل پر تو وہ آئیں گی نہیں ہمیں تو آپ سے پوچھنا پڑے گا میرے لیے تو یہ بڑا ایم چینل کیسے اب ہم ان سے پوچھیں کہ وہ جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ ٹریل ٹری پر چڑ گئے اور منال تک گئے اور پر نیچے بھی اتر گئے اور پتھر مار کے انہوں نے گاڑی روکی رات کے وقت آپ ٹریل ٹری پر آپ بھی گئے ہوں گے اسلام آباد پر رات کے وقت اندھیرے میں اس کی وہ فائر روٹ کے اوپر کون جات کو سر چڑ سکتا ہے اندھیرے میں دیکھیں پتھان لوگ بڑے بہادر ہوتے ہیں وہ بہت کچھ کرتے ہیں پتھان لوگ بہت بہادر لوگ ہوتے ہیں سر ان کے پاس فون بھی نہیں تھا فون کی بھی لائٹ نہیں سب کچھ فالے لیا گیا تھا ایک پی ہاؤس میں جب رسولت ہوا ہے ان پتھروں کے اوپر وہ کیسے چڑے کیسے یقین کر لیں کہ لائٹ بھی نہیں تھی یہی ہے یہی آپ کو اس وقت نیریٹیف یہی ہے اور میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ نیریٹیف بہت حد تک بائے ہو چکا ہوئے اور اب جو آج ہمارا جو پروگرام آیا ہے یارہ سے چودہ تک اس میں دیکھیں گے کہ لوگ جوک ترچہ آئیں گے جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک ویڈ بیک اور پھر ہم رہوف حسن ساپ سے گفتگو جاری رکھیں موسیقی 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 اس وقت پاکستان تیری کے انصاف یا ان کے وزیر اعلیٰ کا جو ایک بیانیاں ہے جس پہ بہت تنقید ہوئی ہے جی روز صاحب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اچھی خبر کی امید ہے امید سے زیادہ کہ آپ بات نہیں کرنا چاہتے بٹ ایٹس سیم ٹائم سر آپ لوگ انہیں اپنے اگلے اتجاج بھی کی تاریخیں بھی اناؤنس کر دی ہیں تو اگر آپ کو کسی اچھی چیز کی امید ہے تو پھر آپ کیوں اتجاج کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ابھی تک کوئی کنسیشن نہیں ملا کوئی آپ سے گفتگو نہیں ہوئی nobody's reached out and therefore you're continuing the protest بیالارج in the last two and a quarter years but most specifically 8 February کے بعد ہم نے جو بھی ہمارے پاس ایک پلٹیکل پارٹی کے پاس پیسفل آپشنز ہوتے ہیں وہ ہم نے ٹرائی کی ہیں پارلمنٹ کے اندر ہم نے اتجاج کیا ہے ہم نے کوشش کیا ہے کہ ہماری بات سنی جائے قانونی محاذ کے اوپر ہم نے اپنے کیسز لے کے گئے ہیں وہ کلپ کوٹس میں گئے ہیں خان صاحب کی جو ان کو سزائیں دی گئی ہیں ان کو برداشت کیا ہے اب وہ بیلز ہو چکی ہوئی ہیں نئے کیسز تیار پڑے ہوئے اس کے علاوہ لیکن ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچیں اور خان صاحب خاص کر اس نتیجے کے اوپر پہنچیں کہ شنوائی نہیں ہو رہی ہے انصاف نہیں مل رہا تو یہ جو ایک فیز اب آیا ہے جس میں کہ peaceful political agitation ہے جس کو mobilization کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا وہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے ہم اس کو continue کرنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پارلمنٹ کو four feet کریں گے یا آپ قانونی محاذ ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے سر مسئلہ اب یہ ہے کہ جو کچھ ہی پچھلے دنوں میں اسلام آباد میں ہوا اور واقعہ جو پیش آیا اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کے اپنے supporters تھوڑی عرصے کے بعد انہیں اتجاج پہ آنا چھوڑ دیں گے دیکھیں اگر ان کا اس وقت اتنا غصہ ہے کہ ایک تو وزیرعالہ اور چند لوگوں کے علاوہ leaders میں سے تو کوئی آیا نہیں workers کوئی ہزار کے قریب آپ کے گرفتار ہو گئے ہیں اب آپ دوبارہ ایک protest call دے رہے ہیں وزیرعالہ کی کہانی پہ کسی کو یقین نہیں ہے تو مجھے بتائیں کہ آفٹر ای لیڈل وائل تو آپ کے supporters آنا چھوڑ دیں گے یہ جو آپ اتجاج کی call دے رہے ہیں عرفہ آپ بھی یہاں ہیں میں بھی یہاں ہوں اتجاج کی call تو دے دی گئے یہ یارہ سے لے کے چودہ تک پروگرام بھی انانس کر دیا گیا ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ آئیں گے میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں آپ کیوں نہیں ہمارے لیڈرز کو دیکھ رہے ہیں ایم این ایس کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں سینیٹرز کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ ان کو kidnap کرنے کی کوشش کی گئی تھی سر ایم پی ایس کا تو کوئی ایشو نہیں ہے وہ بھی نہیں نکلے ایم پی ایس آئے ہیں لاہور میں آئے ہیں بہت سے لوگ آئے ہیں اور یہ جو اب جو پروگرام انانس ہوئے ان کو لیڈی ایم پی ایس کریں گے سر اور اگر نہ نکلے ہر دفعے یہی عوام نکلے نہیں عوام تو سر بہت ایک بہت ہوتی ہے عوام کو کسی نے لیڈ بھی کرنا ہوتا ہے تو یہ تو پاکستان تحریک انصاف پہ تنقید ہے اگر اس دفعے جو اسام آباد نے واقعہ پیش آیا اس کے اوپر لوگوں نے یہ کہا کہ یہ عوام نکلی ہوئی ہے لیڈرلس نکلی ہوئی ہے یہ ایک طرف اگر لوگوں کی تعریف کوئی کر رہا ہے تو ساتھ میں پارٹی کی اوپر تنقید بھی ہے کہ لوگ تو نکل آ رہے ہیں مگر ان کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ سب لوگ چھپے میں ہیں یا وہ صرف اپنی ویڈیوز بنا کے بھیج رہے ہیں یہی میں فیل کرتا ہوں کہ پارٹی کی سٹرنث ہے کہ پارٹی کے جو فالورز ہیں پارٹی کے جو ایکٹیوست ہیں ان کو کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے وہ خود نکلتے ہیں لیڈرز آر کام پرمائز نہیں نو 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 سوشل میڈیا پہ بھی یہ بات ہوتی ہے پارٹی کی ایک کامپریہنسیف پالیسی تھی جب ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا ہمارے لوگوں کو جب لاس ٹائم کانسٹوشنل مینمنٹ پیش کی گئیں تو اس میں ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا تھا سات آٹھ لوگوں کو تو ہم نے پارٹی کے ایک بڑی ایک کامپریہنسیف پالیسی ہم نے ڈیوائز کی تھی کہ ہم نے اپنے لیڈرز کو ایمین ایس کو نہیں چھوڑنا اس لیے وہ ایک سیف زون میں جا چکے ہوئے ہمارے سینیٹرز بھی سیف زون میں جا چکے ہوئے عوام کو پتا ہے ہمارے فالورز کو پتا ہے کنسیکونٹلی وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے ایم پی ایس کی جو آپ بات کی جائز کی آپ نے بات وہ آپ لارجر نمبرز میں آپ دیکھیں گے کہ اب جو ہانے والے اتجاج ہیں ہمارے پیسفل پور امن اس میں وہ آپ کو نظر آئیں گے لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے سر عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی اس کی کوئی وجہ سمبڈی وانٹس ٹو ہائیڈ کہ اس اتجاج کے دوران جو کچھ ہوا یا نہیں ہوا وہ واقعات اس وقت عمران خان سے چھپانے کی کوشش کی جاری ہے جو یہ آرڈرز آئیں ہیں کہ ان سے ملاقات نہیں ہونی چاہیے میں ایک بیکڈرونڈ بتا دیتا ہوں جب میں آفٹر می انکارسٹریشن جب میں ریسٹ ہوا تو اس کے بعد جب میں بیل پر باہر آیا تو خان صاحب کے ساتھ میں ملنے گیا تھا میں تھا اور مریوت صاحب تھے اور شبی فراس تھے جو ایک پولیٹیکل ایک جو ہماری ٹیم ہوتی ہے اس کو ون سے ویک ہمیں ملنے کی اجازتی ہے کورٹ نے ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا اس میں پہلے چھے لوگ تھے اس میں پھر تین کر دیا گیا تو جب ہم گئے تو وہاں میں اندر جانے سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ آپ خان صاحب کے ساتھ کوئی پولیٹیکل دسکرشن نہیں کر سکتے تو ہم نے کہا کہ ہم پولیٹیکل ٹیم کا حصہ ہیں اسے تو تو پرانی باتیں ماف کریے گا میں تو صرف پوچھوں یہ جو ابھی پچھلے دنوں میں اڈیالا جیل نے یہ فیصلہ کیا اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے آزاد ہونے کے بعد پچھلے کوئی تقریباً چھے دفعہ میں وہاں پہنچا ہوں اڈیالا میں وہاں چار چار گھنٹ انتظار کیا اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں ملنے دیا پولیٹیکل ٹیم کو وہ خان صاحب سے ملنے نہیں دے رہے پچھلے چھے آکتے سے صرف لیگل جو ٹیم ہے وہ مل رہی ہے اب جو ان کا یہی جو ایک پولیسی تھی کہ جی ان کو پولیٹیکل ٹیم سے بلکل دور کرنا ہے یہ اسی کا شاکسانہ لگتا مجھے کہ اٹھارہ تک انہوں نے تمام ملاقاتوں کے اوپر جو ہے وہ پابندی آیت کر دی سر وہی تو کہہ رہی ہوں پھر کچھ ان سے چھپانی کی کوشش ہے جو اس احتجاج میں بہت سی باتیں ہوئی ہیں سوال زیادہ اٹھائے جا رہے ہیں جن کے جواب پارٹی بھی نہیں دے پا رہی تو شاید کسی کو ڈر ہے کہ عمران خان صاحب اس پہ بولنا پڑے کس کو آپ بات کر رہی ہیں حکمرانوں کی بات کر رہی ہیں نہیں حکمرانوں کے ساتھ پھر سر وہی تو کہہ رہی ہوں ہم نے تو نہیں روکھ ہم تو ملنا چاہتے ہیں آپ لوگ تو ملنا چاہتے ہیں نا سر جس طرح یہ سارا اتجاج ہوا ہے جو واقعات ہوئے ہیں جو آپ لوگوں پر بھی تنقید ہو رہی ہے تو یہی تو بات ہے نا کہ اس کے اوپر عمران خان صاحب کا موقف آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ بھی امبیرس ہو نہیں 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 وہ بالکل ایک خان صاحب نے جو بات کرنی ہوتی ہے وہ خان صاحب بات کرتے ہیں ان کو کوئی نہیں روک سکتا وہ بات کریں گے سب ہی بتائیں کہ کانسٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے اب کیا اپ ڈیٹ ہے مولانا فضل عیمان صاحب سے دوسری طرف کی تو ملاقاتیں ہو رہی ہیں آپ لوگ بھی مل رہے ہیں کچھ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کیا فیصلے ہوئے ہیں آپ لوگ کوئی تیار کر رہے ہیں آپ سے کوئی شیئر کر رہے ہیں یا نہیں وہ ڈرافٹ تو جن لوگوں نے پیزنٹ کرنا تھا ان کے پاس بھی لاس ٹائم موجود نہیں تھے وہ تو حقیقت ہے ہم مولانا صاحب کے ساتھ انٹیچ ہے ہماری ایک ٹیم ہے جو کہ ان کے ساتھ ملتی ہے ہم نے نیشنل اسیملی کے اندر بھی ہم نے ایک سب کمیٹی بنائی ہے سینیٹ میں بھی بنائی ہے جو کہ میوچلی کنسالٹیٹیو پروسس کے ذریعے وہ فیصلے کرتی ہے اسی طرح سے ایک لاجر ٹیم ہے ان کی بھی اور ہم ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہتے ہیں جی ہماری ان کے ساتھ لگاتار بات ہوئی ہے گزشتہ روز کیونکہ ان کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد آپ کا کوئی کانٹیکٹ ہوئے مولانا صاحب سے میرا حال کل نہیں تو پرسو ملکات بھی ہوگی ہے ہماری ان کے ساتھ وہ کراچی کے ہوئے جو ہی وہ کراچی سے واپس آتے ہیں تو ان کے ساتھ ملکات ہوگی وہی کانسٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر جو اس وقت ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ جس طرح بات بڑھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی انسٹیڈ اف سیڈنگ اپ اس سپریٹ کانسٹیوشنل کورٹ آپ اس کو سپریم کورٹ کے امبیٹ کے اندر یہ کانسٹیوشنل بینچ جو اب تشکیل دے دیجے جو کہ آپ اپریٹ کر رہے اس کے لئے سپیشل جیجز آپ اپر پوائنٹ کر دیجے سپیشل جیجز سے کیا مراد سر مطلب جیجز جو کہ کانسٹیوشنل سے آگاہ ہو سارا کچھ ہو اور وہ کانسٹیوشنل اگزسٹنگ سپریم کورٹ کا حصہ اگزسٹنگ گومین کے اندر ہی وہ اس کا حصہ ہوں اور وہ ایک صرف کانسٹیوشنل جو میٹرز ہیں ان کو وہ کانسٹیوشنل بینچ ہو ایک بینچ یا دو بینچ اگر بنانا چاہتے ہیں سبھی مولانا صاحب کیس طرف سے پروپوزل ہے یہ سننے میں آیا جی چونکہ ہماری ابھی ملاقات نہیں ہوئی جب ہم ملاقات ہوگی تو ہمارے پر ہمیں سننے میں آیا کہ انہوں نے اچھا تو یعنی کہ انہوں نے آپ کو ڈریکٹلی کمیونیکیٹ نہیں کیا لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ بات ہوئی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے جی میں ہم لوگ ہم اپنا ایک ڈرافٹ بنا کے حکومت کو وہ دیں گے جس کو وہ کنسیر کریں گے اور کیا حکومت یہ جو پروپوزل ہے جس کا آپ ذکر کریں کیا وہ اس پہ راضی ہیں بکوز دیفرنڈ بہنی ایک سپریٹ کانسٹیوشنل یہ پر بھی سین لیکن مولانا صاحب کا یہ جو پروپوزل ہے میرا خواب وہ ان کو دو یا تین دن میں نکایا کہ ہم سب اور آپ لوگ بھی یہ آپ لوگوں کا کیا پروپوزل ہے وہ تو جب ہمارے سامنے آئے گا تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کانسٹیوشن ہوں گا ابھی تو بہت سری ایسی چیزیں ایٹھارہ تاریخ تک تو ہمیں مل ہی نہیں سکتے کوئی بھی نیلویز بھی نہیں مل سکتے تو وہ تو ان کے خانسٹیوشن کے ساتھ ہی یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا لیکن ایک لارجر امیٹ دیکھنا ہوگا آپ کو کہ کانسٹیوشنل مینمٹس باقی کچھ ہیں میرے میری علم کے مطابق جو انہوں نے جو بلیٹری کوٹس ہیں وہ نکال دیا ہے بلاب البھٹر صاحب میں جو پیش کیا ہے اس میں سے جو ہیومن رائٹس کے اوپر تھا آرٹیکل ایٹ آئی تنک وہ بھی انہوں نے امیٹ کر دیا تو یہ اچھی فیکٹرز ہیں تو ایک اس کی ایکسپٹیبیلیٹی کی طرف اگر چل رہے ہیں اور جو سر اس کے اندر یہ آئیڈیا تھا کہ ہائی کورٹ کے ججز اس کو ادھر ادھر کر دیں گے وہ نہیں ہونا چاہیے نہیں بٹھو کچھ اس کے اوپر اطلاع آئی ہے اس کے بارے میں مجھے نہیں علم جی جو علم تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا وہ نہیں ہونا چاہیے اس کو کبھی پی ٹی آئی نہیں مانے کی بہت بہت چھپریہ سر آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا ناظرین یہاں پہ لیتے گریک جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم معلوم کریں گے کہ پشاور میں جو یہ اطلاعات ہیں کہ پارٹی میں بہت تنقید ہو رہی ہے اس کے اوپر ہمیں ایک انڈیپنڈنٹ انیلیسز جو ہے وہ لیں گے ناظرین پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے پشاور کا اور وہاں کیا اس وقت سیاسی صورتحال ہے بہت اہم موضوعات ہیں اوبیسٹی جو خیبر پختونخواہ کے وزیر اعلی ہیں ان کے حوالے سے جو گفتگو ہوتی رہی جو پہلے بھی ہم نے شوز میں ڈسکس کی اس پہ بھی بات کریں گے اور پھر ساتھ میں ہم حکومت کی طرف سے جو پی ٹی ایم پر پابندی لگائی گئی ہے اور پشتون جرگہ جو زلہ خیبر میں گیارہ اکتوبر کو منقض ہونا تھا اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشد عزیز ملک صاحب سینئیہ صحافی ہیں بہت حظر رکھتے ہیں خیبر پختونخواہ پہ ویلکم ٹو دو شو سر جی ارشد صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ وزیرعالہ دو دن میں تقریباً دو دو انہوں نے لمبی تقریریں کی ہیں پروونچل اسیمبلی میں اور وہ بتانے کی کوشش کریں کہ وہ کہاں تھے اور کیسے وہ خیبر پختونخواہ ہاؤس سے پشاور پہنچے سر پریشر بہت ہے تنقید بہت ہو رہی ہے جماعت سے کہ ان کو دو مرتبہ یہ صفائی صفائی دینی پڑی ہے جی بہت شکریہ اصل میں یہ تھا کہ انہوں نے بڑا ہی ڈرامائی ان کی انٹری ہوئی پھر انہوں نے ایک تقریر کی اور ایک کہانی سنائی تو کہانی تو بڑی دلچسپ تھی اور جو لگ رہا تھا جیسے کوئی آپ ناول پڑھ رہے ہیں اس کے اندر وہ بتا رہے ہیں جس طرح وہ پیتل چلتے رہے اور پہنچے لیکن ایشو یہ ہے نہیں کر رہے وہ اس بات سے وہ ہیں کہ بھئی آپ اتنے قائم کہاں پہ رہے تیز گھنٹے آپ غائب رہے لیکن میں نے جب آج میری قائدین سے کل بھی میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ان کے جو پاٹی گئرانوما ہے یہاں پہ تو ان کا کہنا دیئے تھا کہ ہم اس کہانی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب چائنا چوک تک ہمارا کافلہ پہنچ گیا تھا اور سی ایم صاحب اس کو لیٹ کر رہے تھے تو سی ایم صاحب اچانک وہاں سے کیوں غائب ہوئے اگر وہ وہاں ہوتے تو ہم دی چوک تک جا سکتے تھے اپنے احتجاج ریکارڈ کرواتے یہ وہاں تقریر کرتے اس کے بعد اگر جو بھی امران خان کہتے ہیں اس کے مطابق ہم چلے جاتے لیکن یہ وہاں سے ایک دم غائب ہوئے خیبر پہتنکوہ اس پہنچے پھر وہاں سے غائب ہوئے اور دو دن بعد آپ مشاور میں یہاں پہ اس حملی پہ پہنچے تو یہ ایک ایشو آرہا اسی لیے جو لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے جو ان کا موقف ہے ارجل صاحب تو کیا مطلب کہ تسلیم موقف نہیں رہے مگر اس نا تسلیم کرنے میں بھی تو دو طریقے ہو سکتے ایک یہ ہی ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی زبردستی ہوئی اور زیادتی کی گئی یا دوسری طرف یہ ہے کہ وہ یوں نو کامپرمائز جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جیسے خاجہ آصف صاحب کا بھی بیان آیا کہ وہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں تو کیا اس وقت جو ورکرز ہیں پاکستان تحریکی انصاف کے یا جو باقی قائدین ہیں وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو وہاں زبردستی پکڑا گیا رکھا گیا یا یہ کہ وہ اپنی مرضی سے وہاں نیگوسیٹ کرنے گئے اور وہ کچھ چھپا رہے ہیں جماعت سے جی میری کافی دوستوں سے بات ہوئی تو جو ان کے قریب کے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ چونکہ علی امین کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بلا اچھا ایک رابطہ ہے روابط ہے ان کے اور یہ ان کے ساتھ ان کا ایک لحظان چلا آتا ہے کیونکہ حکومت کرنا ظاہر ہے آپ کے تعلقات رہتے ہیں اس طرف جسی طرح میں عمران خان ہے ہوگا کہ اب یہ کیا بتائیں لیکن کئی صافیوں نے آپ نے دیکھا جسے دن یہ غائب ہوئے انہوں نے بتایا کہ کل یہ پہنچ جائیں گے سیمبلی میں انٹری دیں گے تو اسی طرح جو پروسس تھا وہ ہوا اب پارٹی کے اندر کافی اختلافات آ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اتنا جو ہم نے لوگ ہمارے نکلے آپ کو پتا ہے کہ ہزار کے قریب تو ابھی بھی گرفتار ہیں تو وہ سارے ناراض ہیں کارکون کے بھئی یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے کہ نہ ہم جلسہ کر سکے نہ ہم وہاں پہنچ سکے اور پھر درمیان میں ہم نے آنچو گیس کھائی لاکھی چارج ہوا دو دن ہم وہاں پہ سرکوں پہ رہے اور بعد میں ہمارا کوئی ایک لیڈر بھی آپ کو نظر نہیں آیا وہاں پہ چلے علی امین اکر چلے بھی گئے تھے تو دیگر ایم پی اے منستان جو تھے وہ ہزارہ کہاں تھے وہ سارے تو ساری پارٹی کے اندر یہ بحث چل رہی ہے ان کے اپنے جو وٹس اپ دروس ہیں تو سر یہ مجھے بتائیں کہ ہم نے نئے اعتجاج کا اعلان کر دیا ہے تو پھر تو لوگ نہیں نکلیں گے دیکھنہ یہی چیز لوگوں میں آ رہی ہے کہ بھئی اگر ہمیں بلانا ہے پھر لے جانا بھی نہیں ہے پھر اس طرح کام کرنا تو فائدہ کیا ہوا یعنی آپ ان کو بتائیں کہ ہمارا شیڈول کیا ہے ہم نے کرنا کیا ہے اگر ٹھیک ہے آپ نے ڈیچ چوٹ پہنچنا ہے اس کے بعد آپ نے گھر آ جانا ہے تو ان سے پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے آگے اوورال خیبر پختونخواہ میں سیکیورٹی سیچوئیشن بھی مزید خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور جماعتوں پہ بھی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں تو اس کی وجہ سے موڈ کیا ہے خیبر پختونخواہ میں پاکستان تحریک انصاف کے بھی سپورٹرز ہوں یا کوئی اور جماعت کے سپورٹرز ہوں سیکیورٹی سیچوئیشن بھی ہے نئے آرڈرز بھی آ رہے ہیں اگزیکیٹیو آرڈرز نوٹیفکیشن اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے موڈ کیوں پر اب دیکھیں نا یہاں پہ سیکیورٹی کے حوالے سے تو پہلے ایشوز کافی ہیں آپ رات کے وقت جو ہے نا ہم نے صدرم ریجن ہے وہاں پہ آپ کو دیکھتے ہیں طالبان وہاں گوم رہے ہیں وہاں پہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں کبھی کسی جگہ نکل آتے ہیں کبھی کسی جگہ پہ تو میں رخل میں وہ ریٹ تو ہے نہیں یہاں پہ بعض علاقوں میں لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہ عوام کو فیلال کچھ نہیں کہتے صرف ٹارگیٹ کرتے ہیں سیکیورٹی فورسز کو یا پولیس کو تو فیلال عوام پہ اس طرح کے بوجھ تو نہیں ہے لیکن یہاں پہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا ایک ایشو وہاں چل رہا ہوتا ہے ایک سیاسی معاملات بھی ٹھیک نہیں چل رہے اوپر سے ایک پی ٹی ایم چونکہ کافی عرصت سے ایک پی ٹی ایم کی بنی ہوئی ہے انہوں نے بھی گیارہ تاریخ کو ایک جرگہ یہاں پہ انہاں اس کا رکھا ہے جو پشاور کی حدود میں ہی ہوگا تو وہاں پہ یہ لوگ آئے تھے لیکن پولیس نے ان کو منتشر کر دیا لیکن ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گیاروں کو کرنا ہے اب حکومت نے ان کو کل ادم کرا دے دیا جس کے بعد ان کے لیے مشکل ہو جائے گا کوئی جگہ پہ کسی جگہ پہ جلسہ کرنا لیکن صورتحال جو اور حال صورتحال ہے صبح میں آپ دیکھیں تو سیاسی عدم استحقام ہے یہاں پہ معاشی صورتحال بھی اچھی نہیں ہے اس کے ساتھ شکیروٹی کی حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں تو میرے خیال میں موقع تو یہ ہونا چاہیے کہ صبحی حکومت اور افاقی حکومت بیٹھ کے کوئی صبح کی بہتری کے لیے سوچیں عوام کی بہتری کے لیے سوچیں اس طرح تو معاملات اگر مادرائی چلتی رہے گی تو اولی امین صاحب پھر چلے جائیں گے اسلام آباد مجاہرے کے لیے تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا تو یہاں حکومت کون کرے گا حکومت کیسے چلے گی یہاں پہ تو بہت ساری ایسیو بہت بہت شکریہ سر آپ نے ہمارے لیے وقت نکالان آج کے لیے بس اتنا ہی we will be back tomorrow at the same time